پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ چلی جاتی ہے تب ہی تو اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن کریم میں چار طرح کے انسانوں کو زکر کر دیا کہ انسانوں کے اندر یہ چار طرح کے لوگ ہیں جو اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے آگے بڑھتے ہیں ان کے سامنے اپنا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے اس ڈیسٹینیشن سے اپنی نگاہ ہٹاتے نہیں ہیں ہاں دائیں بائیں کے بکھیڑے وہ سوارتے اور صدارتے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے مقصد سے بھولتے نہیں ہیں اور ان میں چار طرح کے لوگ جو اہتین سراط المستقیم میں اللہ تبارک وطالعہ اشارہ فرما دیا کہ اے اللہ ہمیں سراط مستقیم کا راستہ دکھا ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور راستہ کون سا راستہ اب دیکھئے راستے کی ڈیفینیشن اللہ نے بیان نہیں کی کہ قرآن کا راستہ حدیث کا راستہ سنت کا راستہ فقہ اسلامی کا راستہ نہیں بلکہ راستے میں چلنے والوں کا پتہ دے دیا کہ سراط اللہ زینہ عنامت علیہین راستہ ان لوگوں کا کہ اللہ جن پر آپ کا انام ہوا ہے تو گوہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والے جس کو رجال اللہ کہتے ہیں رجال اللہ کا پتہ دے دیا رجال اللہ کا پتہ دیا کہ یہ جو رجال اللہ ہیں یہ ہیں وہ سراط مستقیم پر چلنے والے اگر تم بھی منزل پر پہنچنا چاہتے ہو تو ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ انجن کے ساتھ اگر ریل کے ڈبے آپ جوڑ دیں ایک انجن کافی ہے ایک سو ریل کے ڈبے لے کے چلا جائے گا اگر سو ریل کے ڈبے آپ نے کھڑے کر دیئے اس کے ساتھ اگر ایک انجن نہیں ہے سو کے سو وہاں دھرے رہ جائیں گے تو گوہ ہے کہ ایک انجن کی وہ طاقت ہے تو قرآن نے پہلی سرط میں اشارہ دے دیا کہ اے انسانوں تمہیں کسی انجن کے ساتھ لگنا ضروری ہے اگر تم نے نبیوں کا زمانہ پایا ہو تو نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ منزل پر پہنچ جاؤ گے اگر صدیقین کا زمانہ پایا ہو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو منزل پر پہنچ جاؤ گے اگر شہدہ کا زمانہ پایا ہو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ منزل پہ پہنچ جاؤ گے اگر صالحین کا زمانہ پایا ہے ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے اور سراط اللہ تعالیم یہ امونم علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کی انام ہوا ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان چار طرح کے لوگوں کو ذکر کر دیا فرمائی یہ چار طرح کے لوگ جو اپنے مقصد کے اندر کامل ہو کے چلتے ہیں لہذا اگر تم چاہتے ہو رفیق سفر تمہارا ایسا ہو کہ تمہیں منزل مل جائے تو اولائی کا حسن رفیقہ کہ یہی بہترین رفیق سفر ہے اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی رجال اللہ کا ذکر کیا کتاب اللہ کا ذکر نہیں کتاب اللہ کے ذکر بعد میں آرہا ہے صورت فاتح ختم ہوتی ہے اب کتاب اللہ کے ذکر کر رہے ہیں علیف الامیم ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جس کے در کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں تو کتاب اللہ کے ذکر بعد میں رجال اللہ کے ذکر پہلے اس کا مطلب ہے کہ رجال اللہ کا مرتبہ پہلے ہے کسی بھی منزل پہ پہنچنے کے لیے کتاب اللہ کا مرتبہ بعد میں ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی کی تقوینی حکمت کائنات کے اندر یہ ہوئی کہ نبی تو بغیر کتاب کے بھیجا ہے لیکن کتاب بغیر نبی کے کوئی نہیں آئی نبی بغیر کتاب کے آپ کو منزل پہ پہنچا سکتا ہے استاد بغیر کتاب کے آپ کو علمی مشغافہ سمجھا سکتا ہے لیکن کتاب بغیر استاد کے آپ کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر تھے اس بات پہ کہ بیت اللہ کی چھت پہ قرآن کریم کو اتار دیتے اور وہ اہل زبان لوگ تھے کہ صحابہ اکرام ہیں مشغیر مکہ ہر بھی جانتے ہیں لہذا قرآن کریم کو دیکھ دیکھ کے تم اس کو عمل کرتے چلے جاؤں نہیں پہلے سب سے پہلے نبی کو لائے گیا تو گویا کہ رجال اللہ پہلے ہیں کتاب اللہ آبادے ہیں اور قرآن کریم کی صورت میں جس کو صورت الفاتحہ کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا اور یہ معمولی صورت نہیں ہے ہم پہلی صورت سمجھتے ہیں سب کو یہ صورت یاد ہے وہ کہتے ہیں ہاں صورت الفاتحہ کہ یار کوئی اور ایسی صورت بتاؤ یار بڑی جاندار ہو آپ کو پتہ نہیں یہ راز آپ اللہ کی انداز سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی طاقتور صورت ہوگی نماز کے ہر رکعت کے اندر پڑھنے کو حکم دے دیا اور قرآن کریم کی پہلی صورت جو کائنات کے اندر اتری وہ صورت فاتحہ ہی ہے پوری مکمل پہلی صورت فورت فاتحہ سب سے پہلے اتری ہاں صورت اقرآ کی پانچ آیتیں اتنی ہیں یہ پوری صورت نہیں مکمل پہلی صورت صورت فاتحہ نازل ہوئی پھر نماز کے ہر رکعت میں پڑھنے کو حکم دیا جا رہا ہے اور خود حدیث میں فرمایا کہ صورت فاتحہ جیسے صورت نہ پہلی کتابوں کے اندر ہے یعنی نہ تورات میں ہیں نہ انجیل میں ہیں نہ زبور میں ہیں نہ گویا کہ صحیف شیس میں ہیں صحیف ابریہمیہ میں ہیں یہاں تک فرمایا خود قرآن کریم میں بھی اس جیسے کوئی صورت نہیں خود قرآن میں بھی اس جیسے صورت نہ ہو اس صورت کی طاقت اور عظمت کا عالم کیا ہوگا لیکن بات وہی ہے کہ سمجھنے والے کے لئے اشارہ کافی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی حقیقت کو واضح کر دیا کہ اہدین السراط المستقیم سراط اللذین آنم تعلیم رجال اللہ کا دامن پکڑ کے تم منزل پہ جس طرح آسانی سے پہنچ سکتے ہو اکیر نیری کتاب اللہ پڑھ کے تم منزل پہ نہیں پہنچ سکتے اس نے کتاب اللہ کے ذکر بعد ہی میں آیا کہ کتاب اللہ اس وقت تم سمجھ پاؤ گے جب رجال اللہ کے تلمز میں رجال اللہ کے زیرے سایہ بیٹھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں کتاب اللہ منزل دے گا ورنہ کتاب اللہ اگر ڈائریکٹ تم نے سمجھنے کی کوشش گئی تو یہی کتاب اللہ کی فطرت ہے کہ دوسرے مقام پر فرمایا اس کتاب اللہ کو دیکھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ حدیت پا جاتے ہیں کیونکہ رجال اللہ کے سائے اور تلمز کے بغیر آپ جو اس سے قسم علم کریں گے تو پھر آپ بھٹکنے کے علاوہ آپ کو کچھ ملے گا نہیں